السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی بعدہ عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں اور بہنوں آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے مسلمانوں کو آزمائے جانا یہ امر مستحکم ہے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور اس کا ذکر سابقہ کتب میں بھی موجود ہے کہ مسلمانوں کو آزمائے جائے گا مسلمانوں پر پریشانیاں اور مسلمانوں پر دفع اور تکلیف آنے کے دو اسباب ہو سکتے ہیں ایک سبب تو یہ کہ مسلمان اپنے گناہوں کے وجہ سے ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں دوسرا سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں آزمائے آزمائے رہا ہے کہ آیا یہ کب تک سبر کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سبر کریں اور اپنے عبادات میں اور اپنے محنتوں میں ثابت قدم رہیں اور اپنے کعوشوں کو برخار رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے لیبلوکم ایوکم احسن وعمل بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکیبو تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کونسا شخص اچھی عمال کرتا ہے اسی تجقی سے اللہ تعالی فرماتا ہے لتب لئونا فی اموالکم وانفسکم کہ یقیناً تم آزمائے جاوگے اپنے مال کے ذریعے اور اپنے جانوں کے ذریعے لتب لئونا فی اموالکم وانفسکم ولتسمعونا من الذین اوتو الكتاب من قبلكم اور تم ضرور بزرور اہل کتاب یہود ونسارہ کے ذریعے اور مشرکین کے ذریعے ازا دیے جاوگے اور بیکار کی اور تکلیف دے باتوں کو سنایے جاوگے لیکن اگر تم نے سبر کیا وان تصبرو واتتاقو فان ذلك من عزم الامور اگر تم نے سبر کیا اور تم نے تقوی اختيار کیا اللہ سے جرا اکلم بھی اور مشتعمم بھی تو یہ بہت بری عزیمات کی بات ہوگی اللہ تعالی سمیدعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حمین سبر اور تقوی کی توفیقات افرمائے والسلام علیکم ورحمت الله